سال 2022 اب جانے کو ہے اور سال 2023 کا انتظار سب کو ہے لیکن ہمیشہ جب کوئی پرانا سال جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا اور کیا کچھ ہم نے کھویا ہے وہیں اگر ہم سال 2023 کی بات کر رہے تو ہم پلان کرتے ہیں یعنی کہ نئے سال کے لئے ہم پلان بھی کرتے ہیں کہ آگے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہم ایچیو کر سکتے ہیں آنے والے سال میں اب سال 2022 میں کرکٹ کے میدان کے اگر ہم بات کر رہے تو کچھ بہت بڑا ایچیمنٹ ہم حاصل نہیں کر پایا ہمیشہ کا پھار گئے ہم ورلڈ کا پھار گئے رینکنس میں بھی ہمارے گراوٹ دیکھنا کو ملی ہے اور انڈیجوال کھلاڑیوں کے پردرشن بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا اور ایسے میں اب سوال بڑا یہ ہے کہ آئی سی سی ایوارڈز ہونے والے ہیں جو اگلے سال ہوں گے 2022 میں اچھے پردرشن کے لئے اس میں بھارتی کھلاڑی کہاں پر کھڑے نظر آئیں گے ایک سمیہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آئی سی سی ایوارڈز میں بھارتی کھلاڑیوں کی دھوم ہوتی تھی بھارتی کھلاڑیوں کا نام چمکتا تھا لیکن پیچھلے کچھ سالوں میں یہ جو چمک ہے وہ دھومیل پڑتی نظر آ رہی کیا 2022 میں یہ چمک اور دھومیل پڑ جائے گی یا کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جن کے اچھے پردرشن کی چمک ہم سب دیکھ پائیں گے ان سبھی مددوں پہ آج بہت ڈیٹیل میں باتچیت کریں گے اور اپنے کرکٹ ایکسپورٹ سببائی سے یہ جانیں گے کہ ان کے لئے سال 2022 کے بیس مومنٹس کیا تھے اور کہاں پر بھارتی ٹیم لیک کرتی بھی نظر آئی اور کیا کچھ اچھیو کیا ایسے ٹیم بھارتی ٹیم لیکن اور کیا کچھ انڈیویجل کھلاڑیوں نے حاصل کیا ہے سببہ ایک چرچہ کی شروعات دو امپورٹنٹ کٹیگری سے سب سے پہلے کر لیتے ہیں ایمرجن پلیر آف دے ایئر کی کٹیگری میں عرشدیف سنگھ ہے اور ویسٹی ٹرنٹی پلیر آف دے ایئر کی کٹیگری میں سوری کمار یادو کیسے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کا جو نام آیا ہے سال کے جاتے جاتے یہ دو اُبھرتے بے ستارے ہیں اس ٹیم کے راجیب اور ان دونوں کا ہی درشن میں بڑاوت دیکھنوں کو ملی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بھارت کے لیے یہ دو برائٹس پارک میں رہے ہساب سے جو ہمیں نظر آئے ہیں وہ ان میں سے ایک ہے عرشدیف سنگھ اور دوسرے سوری کمار یادو عرشدیف نے بہت زیادہ محنت کی ہے ان کا پروگریس جو پچھلے ایک سال میں دیکھنوں کو ملا ہے وہ سرانیہ ہے اور ہر میچ میں کچھ نہ کچھ نیابن دیکھنوں کو مل رہا ہے ان کے اندر وہ جاگ رکھتا ہے اور بھی سیکھنے کی اور یہ ساری چیزیں سنکت ہمیں مل رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ کھراری اگر اسی پرکار سے محنت کرتا رہا اور انہیں گیم پر کام کرتا رہا تو کافی لمبے سمیں تک یہ بھارتی تیم کے لیے کھر سکتا ہے سورے کمار یادو مجھے لگتا ہے کہ ایک پرکار سے انہوں نے رینوینڈ کیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ میں کس پرکار سے بلے بازی کرنی چاہیے یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار ہے کہ ہمارے کسی کھناڑی کسی بلے باز کو دوسری ٹیم دیکھ رہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں بلے بازی کس طرح سے کرنی چاہیے اکثر ہم لوگ دوسری ٹیموں کے طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ای بی ڈی وی لیس کے طرح کھیلنا ہے یا پھر ہمیں گین بازی اس پرکار سے کرنی ہے پر یہ پہلا موقع ہے ٹی ٹوئنٹی میں کہ سوری کمار یادوے ایک ادھاران بن کر اُبھرے ہیں کہ آپ کو بلے بازی کس طرح سے کرنے چاہیے ٹی ٹوئنٹی میں ٹی سبا بھائی اگر ہم ٹی ٹوئنٹی پلیئر آف دیئر کی بات کریں بڑا ٹف کمپیٹیشن لگ رہا ہے کیونکہ جو اور کھلاڑی نومنیٹ ہوئے ہیں سوری کمار یادو کے علاوہ جنہوں نے ایک ہزار ایک سو چو سٹھ رن بنائے اکتیس میچوں میں ایک سو ستاسی کا سٹرائک ریٹ رہا سوری کمار یادو کا سال دو جار بائیس میں سب سے اہدہ چھکے انہوں نے لگائے ہیں اور دو شتک بھی انہوں نے لگائے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو کھلاڑی ہیں وہ سکندر رضا ان کو نومنیٹ کیا گیا انہوں نے بھی شاندہ پیدشن کیا ہے ساتھ سو پہتیس ہیں انہوں نے بنائے اور سادیب گمبازی اچھی کی ہے سیم کرن ایک اور بڑا نام جن کو ورلڈ کپ میں مینہوں دے ٹرورنمنٹ شنا گیا تھا وہ ایک اور بڑے نومنی ہے اور چوتھے نومنی ہے محمد ریزوان اگر ہم ان کی بات کریں پاکستان کے ہوئے پلیئر ہے ریتندر سنگھ سوڑی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سبا بھائیب کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے انگلینڈ کے جیت میں اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ امپورومنٹ دیکھنوں کو مل رہا ہے میرے ہنساب سے سوڑی کمار یادو سایم کرن دیکھیں اگر جو ایسی سی کی چین کمیٹی ہے جو اس پر ڈیسائیڈ کرے ہیں کہ وہ دیکھے کہ ویش کپ میں اس کا پروفارمنس آدھا اچھا رہا ہے تب مجھے لگتا ہے کہ سایم کرن کو نورڈ مل سکتا ہے اور اگر اور اور ہم پورے سال میں دیکھیں اور اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کون ایسا کھراری ہے جس نے ایک طرح سے اپنا پریبھاشت کیا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو اور آنے والے سامنے میں کس طرح ساب کو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیننی ہوگی تب میرے ویچار میں یہ جو یہ جو اچیویمنٹ ہے یہ جو ریوارڈ ہے یہ جو آوارڈ ہے وہ سوری کمار یادر کو ملنا چاہیے دو نومنیشنز آئے ہیں کیونکہ ہم نے چرچہ شروع کی تو بڑا ایمپورٹن مددہ تھا کہ ایسا ٹیم تو ہم سال دوزار بائیس میں کچھ خاص نہیں کرما ہے ہم ایشا کب ہار گئے ہم ورلڈ کب ہار گئے لیکن ایسا انیوزول کھلاڈ کچھ ہم ہمارے کھلاڈی حاصل کرما ہے اس میں دو کٹیگریز ایسی سی آوارڈ کی آتی ہیں میں ایک عرشدیب سنگھ ایمرجن پلیئر آف دیئر کے لئے نومنیشن ہے اور سوری کمار یادر بیس ٹی 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 پلیئر آف دیئر کیسے آپ دیکھیں پہلے ٹی 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 پلیئر آف دیئر پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں سوری کمار یادر انہیں لگمار بارہ سوڑ مڈا ہے ایچ سب ستاسی کے سٹائک ریٹ سے دو شاہ تکتے اور جیسا کی سببہ بائی جس طرح یہ سال بیٹا ہے ٹی 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 کرکٹ میں آہ ہی ہاز بین چیمپیون سوپر لیٹی مینگنیفیسنٹ آہ کیونکہ جس طرح انہوں نے بلے بازی کی ہے انہوں نے دیکھے چوٹل کیا ہے پرتی پیوندیوں کو آہ ایسے ایسے بولنگ اور ٹیکس کو انہوں نے اتنا مارا ہے اتنی دنائی ان کی کی ہے آہ کی بیان نہیں کی جا سکتی ہے کسی نے سوچا نہ تھا کہ سوری کمار یادر تو آج ان کا جو نومینیشن ہے ان کو بہت بڑی بڑھائی اب کوئی بھی جیتے ہیں سیم کرن جیتے ہیں سوری کمار یادر جیتے ہیں انڈ آر دے سوری کمار یادر کے اب بات ہو رہی ہے ورلڈ سٹیج پہ وہ بڑی بات ہے تو ہم سب یہی امید کریں گے کہ ایسے ہی سوری کمار یادر کا بلہ بولتا رہے اور جو ہمیں انتظار ہے ورلڈ کپ کا آئی سی سی ٹروفی کا وہ سوری کمار کی شاندار پرفارمنسز ہمارے پاس ورلڈ کپ لے کے آئیں سب بھائی کیا جب آئی سی سے آبارڈز ہوتے ہیں آپ نے بھی کئی آئی سی ٹی آبارڈز دیکھیں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہتر کیا رینکنگ کا بھی فرق بڑھتا ہے اور رینکنگ کا فرق ہے تو سوری کمار یادو آلڈی بہت ایڈ ہے کیونکہ نمبر ایک اس سمیہ وہ ڈی ٹوٹی پلیئر ہیں ڈی ٹوٹی رینکنگ میں نمبر ایک پر اگر ہم آلڈی بہت ایڈی کٹیگری میں جائیں تو وہاں پر سم کرنے وہ چوتھے نمبر پر نظر آ رہے ہیں سب بھائی دیکھیں آپ نے اگر آئی سی رینکنگ کو لاغو کیا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ مات ہونا چاہیے نہیں تو اس کو فائدہ نہیں ہے پھر آئی سی سی رینکنگ نمبر ایک نمبر دو کھلاڑی ہونے آئی سی سی کو کہ آپ نمبر ون پلیئر کو دینا ہے یہ وقت آوارڈ پھر ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کو آوارڈ ہونا چاہیے تو اپنے اپنے سکل سیٹ میں نمبر ایک ہے اس کو آوارڈ دے دیں گے تو پھر تو کسی اور جیس کیا آوشکتا ہے نہیں تو مجھ رکھتا ہے کہ ایک بار جب آپ چین کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کئی ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ جو پردرشن رہا ہے وہ کب کب اور کیسے آیا ہے کون سے ٹورنمنٹ میں آیا ہے انت میں آئی سی سی کی جو وش کپ کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ان کا مہت تو بہت زیادہ ہے اب سکندر رزا کو دیکھ دیجئے آپ سکندر رزا کی رانکنگ اوپر ہے پر انہوں نے زیادہ تر جو میچز کھیلے ہیں وہ اتنی سٹرانگ ٹیمز کے ساتھ کھیلے نہیں ہیں تو وہاں پر پردرشن میں مانتا ہوں کہ اچھا رہا ہے سکندر رزا کا پر آپ ان کی تلنا سورے کمار یادہ ساہم کرن سے کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ بہتی سٹرانگ ٹیمز کے ساتھ ہوا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ہوا ہے وہاں پر انہوں نے پر فارم کیا ہے چیزوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے جب آپ اس پرکار کے نینے لیتے ہیں تو اگر میں آپ کو جیوری میں رکھوں کیا آپ کس کو آپ چندہ پسند کریں گے ٹی ٹوئنٹی پریئر آف سورے کمار یادہ without any doubt راجی کیونکہ میں بار بار یہ بات میں کہ چکا ہوں کہ ایک ایسا کھلاری جس نے ریڈیفائن کیا ہے ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ کو جس طرح آپ کو بھلے بازی کرنی چاہیے اس کا میرے حساب سے نمبر ایک آتا ہے سیم کرن نے اچھا پروڈرشن دیا ہے پر ان کے پاس جو سکل سیٹ ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے پر اس طرح سے الگ پرکار کی بھلے بازی کرنا اور یہ یہ نشہ ندیش دیتا ہے آنے والے سمیہ میں آنے والے سمیہ کو کہ آنے والے کہ ہم جو یانگسٹر ہیں جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں بھلے بازی کر رہے ہیں ان کو اس پرکار سے آگے لے کر جانا ہوگا جس طرح سے مجھے لگتا ہے سوری کمار یادر نیوی ڈی ویلیس کو دیکھا ہے بھلے بازی کرتا تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہچان کو سممان دینا بہت زیادہ عوشک ہے اس سمیہ ریتندر آپ کو اگر جیوری میں رکھا جائے آپ کا ووٹ کس کی طرف جائے گا کیونکہ دو بیت بڑے پرفارم کرنے والے ہیں سال دو جار بائیس میں سوری کمار یادر سم کرن کی بیچ میں کڑی ٹکر دیکھنے وہی ریزوان نے بھی بہت اچھا پردشن کیا ہے درو آؤٹ ٹی ٹوئنٹی کومیٹ رجیو اگر آپ مجھے جوری میں رکھیں گے پہلے تو راج کمار جی مجھے آنے نہیں دیں گے جوری میں آپ جاتے ہیں لیکن یہ تو آن لائٹر نوٹ ہے لیکن یہاں پہ راجی کمپیٹیشن تو بڑا ہے بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے ایج ہوگا سم کرن کا کیونکہ جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی ہیں اور جیسے ابھی آئی پیل کے ہم آکشن کی بات کریں حال میں جیسے فرنچائزز ٹوٹ کے ان کے پیچھے پڑ گئی تھی تو ان کی جو ویلیو ہے وہ اس سمیں بہت بڑی ہوئی ہے اور پرفارمنس بھی انہوں نے باتے ٹیم ورلڈ کپ چیمپین ہوتا اور ان کا نام نومینیشن میں ہوتا تو شاید اکڈ بھی سورے کمار یاد اپ اینی ڈے بٹ ناؤ کنسیڈرنگ پرفارمنسی سم کرن انہوں نے ورلڈ کپ انہوں نے اول امپورٹن ورلڈ کپ سم کرن لگتا ہے بازی مار جائیں گے ریتندر نے اپنا بوٹ جو ہے دیا ہے سم کرن کو یہ مان لیا جائیں ریتندر جی مان لیل آپ لکھ لی لیے پکا کیونکہ کرکٹ کے ادھار پہ ہم بات کر رہے ہیں ضرور ہمارا دل بلکل ہمارے بھاگتی کھلاری سورج کمار یاد اپ کے ساتھ ہے لیکن اگر ہم سبسچینشل پرفارمنسیز امپیکٹی بات کریں اور یہ اس سال کی ہم بات کریں اور ورلڈ کپ ہس تو بی دا ہس تو بی دا کرائیٹریہ بڑا آدھار ہوگا ورلڈ کپ تو وہاں پہ سیم کرن دیکھئے سورج کمار یاد اپ سے ورلڈ کپ میں تو بہت آگے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ وہ پوائنٹس تھوڑے سے زیادہ لے جائیں گے سبا بھائی یہ تو ریتندر نے نئی بیرشید دیئے کہ ورلڈ کپ میں کیونکہ مین آف دی ٹورنمنٹ سے اس لئے سیم کرن چیتیں گے بڑا آکڑے تو جو سوری کمار یاد او کے سال دو جار بھائیس میں ہے سبا بھائی وہ جوبردس ہے اکتیس مہچوں میں ایک ہزار ایک سو چونسٹ رن ایک سو ستاسی کا سٹرائک ریٹ سال میں سب سے یادہ چھکے لگا ہے سوری کمار یاد او نے کسی بھی بلے بات سے زیادہ دو شتک انہوں نے ٹی ٹوانٹی فرمیٹ میں لگا ہے اور نو ارشتک ریتندر یہ تو میں نے بتا دیا سوری کمار یاد او کا اب میں آپ کو سیم کرن کے آپ میں بتا دیتا ہوں پھر آپ فائنل فائنل کیجئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں وہ دو جار بائیس کا جو ہوا اٹھارہ وقتوں کے ساتھ وہ مین آف دی ٹورنمنٹ میں دے بارہ پی تین ان کا بیسٹ بولنگ پرفارمنس پاکستان کا گینس اور بیٹنگ میں لگی کوئی بہت بڑا کانٹریبوشن نہیں ہے بٹو بیٹس این پیسیز انہوں نے کیا ہے سفا بھائی پہلے ایک ریاکشن آپ کار رہی تندر تو کہہ رہا ہے کہ سایم کرن ہو سکتے ہیں من آف دی پلیر آف دی یہ سال دو جار بائیس کے لیے دیکھیں اچھا لگتا ہے مجھے جب ایک ڈیویرس اپینین ہمیں سننے کو ملتا ہے اور اسی پرکار کی بہت بہت ضروری ہے جب آئی سی سی کمیٹی بیٹھے گئے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ انت میں دیکھنا ہوگا کہ آئی سی سی کے طرف سے مینڈیٹ کیا ہے اگر آپ یہ مینڈیٹ ہے کہ ورلڈ کپ پردرشن اس سب سے اوپر رکھا جائے تو پھر اس میں دور آئے نہیں ہے کہ من آدھا سیری جس کو ملا ہے اس کو آوارڈ ملنا چاہیے پر اگر وہ آوارڈ مل چکا ہے سایم کرن من آدھا سیریز من آدھا ورلڈ کپ دے ریا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر پورے سال بھر کا پردرشن پورے سال بھر کا پردرشن دیکھیں اس میں سورے کمار یادف آگئے ہیں نہیں تو بہت ہی سرل ہے صرف ورش کپ کو دیکھنا ہے تو میں نے سیریز ورش کپ میں لے چکے ہیں سایم کر رہے ہیں پر ہم اگر امپیکٹ فل کی بات کر رہے ہیں تو پھر پورے سال بھر میں کون ایسا پلیئر ہے جس نے زیادہ امپیکٹ کیا ہے انترائش اسطر پر جس نے الگ پرکار سے ری انوینڈ کیا ہے بلے باز جی کو ٹی ٹوئنٹی میں اور وہاں پر سورے کمار یادف آگئے ہیں پر خیر یہ الگ بات ہے اس طرح کا اپنینی بھی آفش رکتا ہوتی ہے تب ہی تو آپ کئی سارے الگ الگ نوانسٹرز کو ڈھونگتے ہیں اور اس کے بعد آپ صحیح نینے لیتے ہیں دیکھیں لیکن سبا بھائی ایک اٹیگری جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ری تندر آگ بند کر کے اپنا ووٹ دیں گے وہ ہے امیجنگ پلیئر آف دیئر کے لیے جہاں پہ عرشدیب سنگھ ہے مارکو یینسن ہے فن ایلن ہے اور سادھی ابراہیم سادران یہ چار نومنیٹ کیے گئے سال 2022 کے لیے ری تندر آپ کا ووٹ دیکھی یہ ووٹ تو عرشدیب سنگھ کو ہی جائے گا کیونکہ دیکھا مجھے تو مجھے تو تاجوب ہو رہا ہے راجیف کے سوڑی جی نے عرشدیب کو کپتان کیوں ہی بنا دیا ٹی ٹوینٹی کھرکٹ کا لیکن ریزن ہے مارکو یینسن نے تو بہت اچھا تھوڑاوٹ دے ہیر آل فارمیٹ میں گندوازی کیے ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے ری تندر مارکو یینسن اور عشدیب حالانکہ دونوں لیفٹ آم سیماد ہیں بات مجھے لگ رہا ہے کہ مارکو یینسن مارکو یینسن کو جیادہ بیٹیش ملے گا کیونکہ تینوں فارمیٹ وہ اکیل ہیں لیکن وہ ایک آدھار ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم ٹی ٹوینٹی کو مدر نظر رکھتے ہیں جو امپیکٹ عرشدیب نے دکھایا ہے اور جو ہم بیٹنگ لائن اپس کی بات کرتے ہیں رجیب جہاں پہ ایسا لگ رہا تھا شاید بھاتے ٹیم سرگل کرے گی عرشدیب آتے ہیں نئے بول سے کمال دھاتے ہیں ٹیتھ بولنگ بہت اچھا کرتے ہیں آپ نے صحیح کا تین فارمیٹ اگر ہم بات کریں وہاں پہ عرشدیب کو ابھی اپنا سکتا جمانا ہوں یہ جو فارمیٹ ہے یہ امرجنگ پلیئر آف دے گئر کے لئے اس لئے میں پھوچھ رہا ہوں اسے اب تو کوئی داؤٹ نہیں مہ کوئی آنسن راجیب مہ کوئی آنسن ہاں بیکس ٹیس مارچ عرشدیب نہیں نہیں سوڈی 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 عرشدیب سنگ پکا امرجنگ کلیر ہوتے اگر ہم سف ٹی ٹوینٹی کرکٹ دیکھتے اور اگر اوورال ٹی نو فارمیٹ دیکھ رہے ہیں تو مارکو یانسن کو آپ کو تھوڑا بہت امپورٹنس دینا ہوگا کیونہوں نے ٹیس مانچ میں لاجاب گین بازی کیے آپ کو مجھے نمبر ایک بولر ثابت ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھل رہے ہیں ایک دیویسی مائچ بھی کھل رہے ہیں اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ٹیس مائچ اس کو امپورٹن ضرور دینا چاہیے چھلی اب ٹیس مائچ کے ذکر کیا سبا بھائی ٹیس ٹیس مجھے لگ رہا ہم کئی آس فاس نہیں کیونکہ بابر آزم نے نو مہچوں میں گیارہ سو ستر رن بنائے ونمبر ایک چل رہے ہیں جو روٹ نے پندرہ مہچوں میں ایک آجار چھپن رن بنائے بھارت اگر اگر ایک کھلاڑی نظر آرہا ستر رنگ پہ جو ریشب پند جنہوں نے سات میچوں میں 680 رن بنائے 62 کیوریس سے کوئی چانس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیس لیر آف دیگر میں کسی بھارتی کی لڑی کے لئے نہیں راجیف انفورچنیٹلی نہیں یہ بہت ہی جو سال گزرا ہے ہمارے لئے ٹیس 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 جہاں جہاں ہمیں مانچس جتنے چاہیئے تھے وہ دکشین افریقہ میں ہمارے پاس بہت اچھی اپورچنیٹی تھی وہاں پر مس آؤٹ کر گئے انگلینڈ میں ایک اور ہمارے پاس افسر تھا پرفارمنس کے اگر بات کرے تو اکمات پر خیراری جو رشب پانت جس نے لاجباب بلے بازی کی او وکید کیپنگ بھی کافی اچھی کیے اس کے لابہ مجھے ایسا کوئی سٹینڈ آؤ پرفارمر دیکھ نو کو مل نہیں رہا ہے شویع صحیح نبی شروعات کی انہوں نے رنز بنانا شروع کی رہا ہے اس کے لابہ اور ایسا ایمپیک فول کھراری مجھے دیکھنے کو نہیں رہا اگر ہم اس سال کی بات ریتندر بلکل رجیو اور رشا پنس کی بات کر رہے ہیں وہ تکیئے وہ تو سٹرگل بہت بڑے طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کا چانس ہونا اور جیسا ریکار ریکار رہے رہے سندر وہاں انہوں نے بہت اچھا کیا مہارت کے اکماتل کھلانی ہیں جو اپنا دعوی رکھ سکتے ہیں بلکل کیونکہ ہم ہمیشہ چاہیں گے تیس کرکٹ ریل کرکٹ وہاں پہ بہت کھلاری شامل ہو ہم نے بہت بار دیکھا سچین ٹنڈولکر گانگولی ویرات کولی بہت بڑے بڑے نام اس رینی میں ہمیشہ رہے ہیں لیکن اس بار ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ بہت کرکٹ ضرور یہ سوچ رہی ہوگی کی ٹیس کرکٹ میں ہمیں ایمپروو کرنا ہوگا ٹیس کرکٹ میں ہمارے لڑکوں کو بڑھ چڑھ کر رن بنانے ہوں گے ہو سکتے آنے والے سمیہ میں سوری کمار یاد اب جو ایک بڑے آل فارمیٹ پلیئر بن سکتے ہیں وہ ٹیس روٹ میں کس کو آپ چند پسند کریں گے رجیب مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے جو روٹ جو کلاس پر صونیفائید کرکٹر جو کمال وہ تھاتے جو ان کا امپیکٹ ہے کچھ سچن ٹنڈوگر کی بنا دیں گے بڑے بڑے سچویشنز میں جیسے ان کا ریکارڈ ابھی آپ نے بتایا ہے بلکل ان کا باسی مار سکتے لیکن بابا رازم جی ہاں ان کے بھی رنز بولتے ہیں اور پرفارمنس اس جی کریٹیریا جب بھی آوڈ دیا جاتا ہے تو کلوس پائٹ ہوگی بٹ مائی ووٹ ویل جو روٹ آپ آپ کو کیا لگ رہا ہے سباب بابا رازم یا جو روٹ میں سے کون جی سکتا دیکھیں آکڑوں کی تو بات ہم لوگ کرتے آتے پر رنز میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مائچ وننگ پرفارمنس کس کا رہا ہے بابا رازم ایک شاندار کھلا رہی رنز بنائے ہیں کس کنڈیشن بر بنایا ہیں کنڈیشن کس پرکار کے تھے اگر ان سب چیزوں کا دیکھیں گے تو جو روٹ نے جو رن بنائے ہیں چیزیں کنڈیشن بر رن بنائے ہیں اب 4th innings 100 آپ کو یاد ہوگا جنہ نے بھارت کے روز بنایا تھا اس طرح کی پاری کہا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور جو روٹ نے شاندار پر کیا ہے نمبر تین نمبر چار پاکر کیلتے ہوئے اور انہیں امپیکٹ بہت بڑا ہے انگلین ٹھیکٹ نے انگلین ٹھیکٹ پروگریز دکھا ہے تو یہ جو روٹ بابر بیچ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈیزرف کرتا ہے تو جو روٹ لگتا ہے کہ زیادہ ڈیزرving 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 ہم ہم نے T20 اور بنایا ڈیزرving 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 ڈیویڈ مورنر، سٹیو سمیت، جونی بیسٹو، یہ کچھ ایسے نام ہے کیا رہی دن آپ سممہ ہی دیکھ رہے ہیں؟ وائٹ بول کرکٹ میں انڈیوجولی بھی ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے کیا جو ایسی کی رینکنگ سے وہ سیدھا درشانتی ہیں کہ ہم نہ تو تیٹونٹی مچھا کر پائیں نہ ایسا ٹیم اور نہ ہی انڈیوجول کلاری کے طور پر ہم کوئی امپیکٹ شورد بھائیں سال 2022 بہت بڑا اثر پڑتا ہے راجیو اگر آپ کے ٹیم میں میں مانتا ہوں کہ ٹرکٹ ایک ٹیم سپورٹ ہے اور ٹیم سپورٹ میں جیتنے کے لیے آپ کو انڈیوجول پرفارمنس ضرورت ہوتی ہے جو ایس سال دیکھنوں کا ملا نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ ہماری رینکنگ بہت میچے رہی ہے اب نورمالی ہم کیا دیکھتے ہیں ویرات پوری نمبر ایک پرہتے تھے رنس جتنا بناتے تھے پر اس بار وہ ان کا نام نہیں آرہا ہے نوے نمبر پرہے ہیں اسی پرکار سے روحی شرما کا نام نہیں آرہا ہے اس کو اوپر سے یہ دونوں کھلاڑیوں نے بہت بریک لیا ہے بیچ بیچ میں اس نے سارے کھلاڑیوں نے نہیں ہے وہ بھی ایک کارن ہے راجیو اس کے علاوہ جو کھلاڑیوں نے رن بنائے بھی ہیں پر اس حساب سے رن بنائے نہیں ہیں اور بہت ہی یہ ڈریکٹ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ٹیم کے پرفارمنس کی اوپر میں آج شاہ یہی کر رہا ہوں کہ آنے والے سمیم میں جب تک وشکپ ہو وشکپ جو ہونے والا ہے وہاں پر جتنے سارے ایک دیورسی میچز ہو وہاں پر کم سے کم یہ دونوں کھلاڑیوں کو بھاگ لیتے رہنا چاہیے انہوں کو بریک کی ضرورت نہیں ہے اور ریٹنڈر بولنگ میں بھی کچھ ویسے ہی حال ہے بیٹنگ میں جو ہم رینکنگز دیکھ رہے ہیں بولنگ میں بھی کوئی اکثر ہوتا ہے کہ آپ سال میں دو تین پرفارمنسز ایسا دیکھتے ہیں جو اس کے بارے میں آپ چرچہ کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں رہتا ہے سال دو جار بائیس میں ایک بھی پرفارمنس ایسا نہیں ہے ایک رشاپند کی مجھے ایننگ زیادہ آتی ہیں جو انہوں نے انگلینڈ میں کھیلی تھی اوڈی آئی کرکٹ میں جب انہوں نے مہت جیتایا تھا اس کے علاوہ کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں دکھ رہا ہے انڈیوی کسی بھارتی کی لڑی کا جس کی وجہ سے ہم کہہ پائیں کہ یہ چلیے آئی سی تھی ایمپیکٹ میں یا سال دو جار بائیس میں ٹیم نے بڑا ایمپیکٹ نہیں ڈالا لیکن پلیئرز نے ڈالا ہے سوری کمار یادو ایک بڑے نام ہے جن کا ایمپیکٹ سال دو جار بائیس میں رہا ہے ایدر وائیس بولنگ بیٹنگ ہر جگہ نیراشی ہوئے ہم سال دو جار بائیس میں آجی آبل کو راجیو آپ نے صحیح کا دو جار بائیس ہمارے لئے اتنا اچھا نہیں گھٹا ہے اور یہاں پہ جن لڑکوں کا ہم نام لے رہے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنا ایمپیکٹ دکھایا ہے دیکھیں وہ سب وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے دم پہ کنسسٹنٹلی اپنی ٹیم کو میچ جتائے ہیں اور یہاں پہ اگر بھاتے ٹیم کی بات کرتے ہیں ہم نے سٹرگل کیا ہے کیونکہ ہمارے لڑکے زیادہ یہاں پہ اٹھ کے نہیں آئے ہیں انڈیوجنلی پرفارمنسز نہیں آئے ہیں بڑے نوکس نہیں آئے ہیں تو یہ پرتکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی راجیب دیکھیں سامنے ہے اگر ہماری ٹیم دوہزار بھائیس میں اچھا کرتی ونڈے کرکٹ میں ڈیس کرکٹ میں ہمارے دو تین لڑکوں کی بات ہو رہی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور وہاں پہ بہتے ٹیم ضرور کام کرنا چاہے گی کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے لڑکے سو بنا رہے ہیں آپ کے لڑکے وکٹس نکال رہے ہیں تو آپ جیتے بھی ہیں ہم سب یہاں پہ ضرور کام کرنا چاہے گے اور دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے ہمارے پلیئرز اگلے سال دو تین پلیئر ٹیس رانکنگ میں اوپر آتے ہیں وانڈے رانکنگ میں آتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں سوریہ کمار یاداب کے ساتھ اور دو تین آتے ہیں تو ڈیپنیٹلی یس that is prospering for team india and that is what we are targeting at the moment سبھا بھائی چلتے دے آخری دو دو سوان آپ سے لنگے ایک تو بولنگ کی میرے پاس آئی سی چی کی رینکنگ ہے اوڈی آئی کرکٹ کی ہمارے بڑا حیرانی ہے کہ سال دو جانباز میں اٹھاروے نمبر پر جو گینباز ہے وہ جسویت بومرہ ہے ٹاپ ٹونٹی میں نے تو بومرہ کے لابا ایک بھی نام نہیں ہے یہ تو مطبع آلموٹ ساری کہانی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ گینباز میں جتا ہے اور گینباز ہی آپ کے ٹاپ ٹونٹی جو آئی سی چی کے گینباز ہیں ان میں صرف جسویت بومرہ ہے اٹھاروے نمبر پر اس کا دو کارنیں راجیب ایک تو ہمارے جو مین بولرز انہوں نے سارے میچز کھیلے نہیں یا وہ جسویت بومرہ ہوں یا پھر محمد شمی ہوں یا تو چوٹل رہے یا پھر اتنے سارے میچز کھیلے نہیں بھومنیشر کمار کو کھیل رہا ہے بھومنیشر کمار ایک مات رہی سے بولر ہے جن تا پردشن اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے بولرز اس بار یویوز کیا ہے اور ایسا بہت کم لگ رہا ہے کہ ایک یا دو بولرز کو لمبے سمجھ تک موقع ملا ہو ایک دورے پر وہ پلیئر جاتا ہے پھر اس کو باہر کر دیا جاتا ہے میں گیندبازوں کی بات کر رہا ہوں اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بھارتے گیندباز نظر نہیں آ رہا تو یہ دو بہت مہتپوند کارن ہیں اور اس کوپر سے جن تو موقع مل بھی رہا ہے انہوں نے اچھا پردشن کیا نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو دوسرے دورے پر یا پھر دوسرے شنکلہ میں ان کو چینج کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی کتھن دور گزرا ہے بھارتے ٹیم کے لیے اور اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں جو ہماری ٹیم میں کمیاں دیکھنوں کو ملی ہے اس کو ہم لوگ دور کریں اور آگے پریریر سوکر ہم لوگ بڑھیں رتندر جو سبا بھائی کہہ رہے ہیں واقعی بہت بڑی بات ہے ہم ہمارے لئے سال 2022 اور ست سے بھی خراب رہا ہے اور اس کی سیدھی کہانی ہے کہ نہ آئی سیدھی ایوارڈ میں بڑا نومنیشن ہے نہ آئی سیدھی رینکنگ میں کہیں نظر آرہے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ کرکٹ ہے ٹیم کے میں لیکن انڈیجیلی بھی اگر آپ اچھا کرتے ہیں مہچے چیتاتے ہیں تو اس کا اثر سیدھے ٹیم کے پرفارمنس میں بڑھتا ہے جہاں پر نہ دار ہے نہ بولنگ نہ بیٹنگ آپ بھی باندے ہیں سال 2022 ون آف دا ورس ٹیئر ہے انڈین برکٹ کے لئے ریزلٹ کے علیہان سے بلکل راجیب اگر ہم ریزلٹ کی بات کرتے ہیں ابھی صاحبہ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے کہ جو نگلز انجریز آپ اس لسٹ میں تب آتے ہیں اگر آپ کنسسٹنٹی پورا سال کھیلتے ہیں آپ اپنے آپ پورا فٹ رکھتے ہیں اور ایسا نہیں ہوا ہے اگر ہم بومرا کی بات کریں دیکھئے بہت بڑا cause of concern ہے وہ کھیلے ہی نہیں ہیں تو رینکنگ میں اوپر آنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے جی ہاں اٹھاروے رینک پہ ہیں کیونکہ ان کی پاس پرفارمنسز ضرور کہیں نہ کہیں ان کو یہاں پہ رکھ رہی ہیں but end of the day ہمارے اور گولرز کی بات کریں بلے بازوں کی بات کریں دیکھیں بہت کے ٹیم جانی جاتی ہے ICC رینکنگز میں ہم dominate کرتے رہے ہیں ایک سمیں ایسا ہوتا تھا سچین ٹینڈولکر گانگولی لکشمن کا نام اکھٹھا ہوتا تھا اور آج کسی کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ تو جی ہاں جیسے بھی سابا بھی کہہ رہے ہیں ہم سب امید کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ 2022 جو گھٹا ہے اس سے ہم سیکھیں اور 2023 میں اوبر کے پرفارمنسز آئیں لڑکوں کی دیکھیں اب جو ہم سیلیکشنز دیکھ رہے ہیں جیسے بی سی سی آئی نے اب اپنا من بنایا ہوا ہے it has to be perform اور perish جو لڑکا perform کرے گا وہ ٹیم میں رہے گا جو نہیں کرے گا irrespective of reputation اس کو باہر کا راستہ دکھا جائے گا تو یہ بہت practical سوچ ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے اس سوچ کے ساتھ 2023 بھاتے ٹیم کیلئے ایک بڑا سال ہوگا اور ہم یہاں پہ ورلڈ کپ all important رائے 50 over وہاں بھی اچھا کریں گے چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا سبب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے شروعات میں کہا تھا کہ سال 2022 کا پورا ریویو ہم کریں گے اور یہ ریویو ہم اس بیس پہ کریں گے جہاں سے ICC awards کے لیے nomination ہوتے ہیں اور nomination جو ابھی تک آئے نکل کر وہاں پر بھارت کی چمک مانو بہت فیکی سی لگ رہی ہے یعنی کہ بھارتی یہ ٹیم نہ تو ICC tournament شیط پائی ہے اور نہ ہی ICC awards میں کوئی دب دبا بھارتی کھلاڑی کو دیکھ رہا ہے جو ایک بہت چنتہ کا سبب ہے کیونکہ بھارت cricket کی وجہ سے جانا جاتا ہے بھارت میں cricket ایک دھرم کی طرح دیکھا جاتا ہے اور اگر پھر اس طرح کے پردرشن میں گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا سیدھا اثر نہ صرف رینکنگ سے پڑے گا مارکٹنگ جو کھلاڑیوں کی ہے اس میں پڑے گا اور پھر آپ ICC tournament میں اچھا نہیں کر پاتے تو اس کا بھی اثر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے جب ICC awards کے لئے nominations ہوتے ہیں سال 2022 اب جانے کو ہے اور سال 2023 ایک آشا کی کرن لے کر آئے گا ہم سب امید کر رہے ہیں جہاں پر نہ صرف بھارتی کھلاڑی individually اچھا کریں گے بلکہ ایک ٹیم کے طور پر بھی اپنا بڑا impact چھوڑنے میں کامیاب رہیں گے تو آج کی ہماری اس خاص چرچہ میں فلال اتنا ہی